ڈلی کینٹ کہا جاتا ہے کہ یہ ڈلی کا وہ حصہ ہے جہاں بھوتوں کا راست چلتا ہے اور یہ ڈلی کے ڈاپ مورر پلیسز میں سے ایک ہے آج بھی ڈلی کینٹ سے دیر رات کو نکلنا خطرے سے خالی نہیں کہا جاتا ہے کہ دیر رات کو وہاں سے گزرنے والے لوگوں نے ایک عورت کی آتما کو وہاں پٹکتے دیکھا تھا آج کی گھٹنا بھی اسی پرکار جو سنجے کے ساتھ گھٹی ہے آئیے آگے سنتے آج تو کافی لیٹ ہو گیا ہے ہاں ہاں کوئی نہیں کبھی کبھی تو جلتا ہے پر جس راستے سے تم جاتے ہو وہ تو بند ہے ہو سکتا ہے ایک ہم سے تک بند رہے تم کہاں سے جاؤگے سنجے ڈلی کینٹ ورا راستہ ہی میرے گھر سے نزدیک ہے وہی سے جاؤں گا میں پر جو دوسرا راستہ ہے ڈلی کینٹ وہاں رات کے بارہ بجے کے بعد کوئی نہیں جاتا کیوں بھائی وہاں کوئی بھوٹ ہے کیا جو نہیں جاتا ہے ارے سنجے کیا بات کر رہا ہے تیر کو نہیں پتا اس کے بارے میں ڈلی کینٹ کے بارے میں تو ہر نیوز پیپر میں بتایا گیا ہے نیوز والوں کو تو مرچ مسالے والی خبر چاہیے ہوتی ہے تو وہ کچھ بھی لکھ دیتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا سونوں ٹھیک ہے مت مان پر آج تو میرے ساتھ میرے گھر چھل ویسے بھی رات کافی ہوگی ہے یار تو کتنا ڈرتا ہے اب تو میں وہیں سے جاؤں گا وہیں سے جا کر رہوں گا اور تجھے بتاؤں گا ارے ارے تو میری بات کیوں نہیں مانتا میں کہہ رہا ہوں نا میں کہہ رہا ہوں نا پلیس 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 سنجے مجھا دیکھ اب تو جرور جاؤں گا چل بھائے کل ملتے ہیں اگر بچے تو ھاہہہہہ a سنیئے مجھے کچھ آگے تک جانا ہے کیا آپ مجھے وہاں تک چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے آئیے بیٹھیں میں لے چلتا ہوں میں بھی اسی اور جا رہا ہوں ایک ٹم سے بہت تیز آنڈی تفان آنے میں سٹریٹ لائٹ جگ بچ جگ بچ ہونے لگے میڈم جڑا سنبھل کر بیٹھنا موسم خراب ہو رہا ہے میڈم کچھ بول کیوں نہیں رہے ارے میڈم آپ سے کہہ رہا ہوں آپ سن رہی ہو نا اتنے میں تفان دھم گیا اور سنجے نے دیکھا کہ سڑک پر سنجے کی پرچھائی تو نظر آ رہی ہے پر میڈم کی نہیں یہ دیکھ سنجے کی ہوشڑ گئے اور وہ سمجھ نہیں پایا کہ اب کیا کرے جب سنجے بائیک کے شیشے میں دیکھتا ہے تو وہ لڑکی سنجے کو دیکھ مسکرہ رہی ہوتی ہے سنجے ڈرتا ڈرتا ہمت کرتا ہوا پیچھے دیکھتا ہے تو پیچھے اسے کوئی نہیں دکھائی دیتا ہے سنجے کے ہوش اور جاتے ہیں اور وہ جوڑ جوڑ سے حنوان چلیسہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے یہ بھگوان تم مجھے بچالو پلیز بھگوان تیج بائیک بھگاتا ہو ڈر سے سہمہ ہو سنجے گھر پہنچ گیا رات کو سوتے ہوئے بھی اسی کا خیال سنجے کو ستانے لگا اسی ڈر سے دو دن تک تو سنجے آفیس بھی نہیں گئے دو دن بعد اپنے آپ کو سنبھالتا ہو ہمت کر کے سنجے آفیس تو چلا گیا پر آج بھی پرانا راستہ بند ہونے کے کارن سنجے کو دلی کینٹ سے ہی جب اے بھگوان میری رکشہ کر دی اب تو اس راستے کے لابہ اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے سنجے پھر اسی راستے پر بھگوان کا نام لیتے ہوئے چل پڑا تھوڑا آگے جاتے ہی اس بار سنجے کو ایک بزرگ محلہ دی جو لیفٹ مانگنے کے لیے ہاتھ دے رہتی سنجے سوچنے لگا کہ بائک روکو تب ہی سنجے کی نظر اس محلہ کے پیروں پر چلی گئی اس کے پیروں کو دیکھ کے سنجے کو دکھا رہا تھا کہ وہ تو الٹے ہیں اسے دیکھ سنجے بائک کی سپیڈ تیز کر کے وہاں سے بھاگ تھے تھوڑا آگے جاتے ہیں ایک آدمی بائک پر جا رہا تھا اور وہ سنجے کو بولا اے بھائی آنٹی کو کہے اپنا پلو زمبھالے سیچے لڑک رہا ہے کونسا پلو اور کونسی آنٹی ارے جو تمہارے ساتھ بیٹھی ہے ان کو ہی تو کہہ رہا ہوں میرے ساتھ کوئی نہیں ہے لگتا ہے نیند میں گاڑی چلا رہا ہے سالہ جب سنجے نے پیچھے دیکھا تو اسے کوئی نہیں دکھائی دیا جب اس نے آگے مو کیا تو بائک کے شیشے میں وہ ملہ بیٹھی نگے آ رہی تھی سنجے سب دیکھ کر بہت خبر آ گیا اور بگوان کا نام نے تفوا جیسے جیسے گھر لٹایا سنجے نے ایک فیصلہ کر لیا کہ اب کچھ بھی ہو جائے دوبارہ اس رستے پر کبھی نہیں جائے گا